ماں کی جھولی سے ہمارا بچہ ابھی اونہا کرتا ہو اور یا علی نے کہے تو ہم مشکوک سمجھتے ہیں کیونکہ نبی اے دارے ان کے طریقہ یہ تھا کہ جب صحابہ اکرام اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے دیل کرتا ہے نا نہیں مرشد کے پاس بچے لے آئے ان کا مرشد حضور تھے تو بچے کو لے کر آتے تھے تو وہ آگے کرتے تھے یا رسول اللہ حضور فرماتے تھے اسے کو علی علی کہے قول علی یون علی اسے کو علی علی کہے جو بچہ یا علی کہہ دے تو حضور اسے شہد چٹاتے گود میں اٹھاتے اسے بوسہ دیتے دعا دیتے ایک دن ایک بچہ ہار گیا اس کا نام میں نہیں بتاتا جو بڑا ہو کر وہ بہت بڑا بن گیا ایک دن ایک بچہ ہار گیا اور اس کے باپ نہیں پھکی جی کھیل ہس کے رجی پانی مانگ لیتا ہے دودھ مانگ لیتا ہے امی کہہ لیتا ہے یا علی اس کے موہ پہ چرتا نہیں حضور اللہ فرمائے حضور اللہ فرمائے اس کی اممہ سے پوچھئے یا علی کیوں نہیں کہتا اس علی اسامہ ہی لے گرہ میں یہ کہتا ہے ہم کائنات آدم و عالم کو دعوت دیتے ہیں کہ بتا وہ جو بزرگ تھے جن کے نمبر تو نے لگا علی نے تو یہ فقرہ ہی پکواہ سے اور حضرت ابو طالب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا یہ فقرہ بھی ٹھیک ہے جو کہتا ہے نہیں پڑھا پڑھا جو زور لگاتے ہیں وہ بے وکوف چلے میں مثال دے دیتا ہوں پھر یہ فقرہ دیتا ہوں جتنے سعادات کے عظام تشریف فرمائے وہ تھوڑی دیر کے لیے در ہاتھ اٹھا بس ماشاءاللہ کوئی سید بتائے جیسے یاد ہو کہ اس نے کب کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا تھا جنہوں نے کہا سمجھ آگئی ہے وہ زندہ بعد بھی باقی توجہ کریں فکرہ میں وہ کلمہ پڑھ گیا ہوں سید کہیں گے مولی تیرا دماغ دی کہ ہم سید ہیں پیدا سید کے گھر میں کلمہ پڑھ کے وہ ایمان لے کر آئے جو پہلے بھی ایمان ہو ابو طالب عبد المطلب جیسے حجت خدا کا بیتا ہے جو مسلمان کے گھر پیدا ہو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتا کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو جس کا باپ ایک رئیس کے گھر میں بتوں کے اوپر سے مکھیاں اڑانے کی نوکری کرتا ہو اللہ امام زمانہ کا جلدی دہور کرے تو جو کچھ یہاں پہ پھر پڑھنے کا مزا آئے گا اور بہت بڑے بزرکی ٹیوٹی یہ تھی ایک رئیس کے دسترخان سے اور اس کے بہت سے مکھیاں اڑانی تھا جب نجومیوں کی مہربانی ہے انہوں نے کہا تھا کہ تُو بادشاہ بننے گا پرانی کتابوں میں ان کے بیٹے کا کاروبار لکھا ہوا تھا کپڑے کا کاروبار ہونالے مولوی بڑے سمجھ ڈا رہے ہیں بکیل ہوں تو ایسے سامین اگرامی قدر آل محمد کی عزت اور عزمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اتنا سچا ہے مذہب اہل بیت جتنا قرآن سچا ہے قرآن کی طرح اگر کائنات میں کوئی مذہب سچا ہے تو اس کا نام مذہب شیعہ اللہ کے قرآن کی طرح سچا مذہب سولہ نے یہ لوگوں نے اگر اسے سیاست والی اور زید اور لڑائی جھگڑا اور فساد نہ بنا دیا تو لوگوں کو جتنی سہولت اس مذہب کو تسلیم کرنے کے بعد ملی آسمان سے پکے پکائے کھانے نازل ہوتے اگر ساری دنیا علی کی ولایت کو قبول کرنا ابو طالب نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا کیوں پڑھے نہیں دے جھگڑا ہی کوئی دو اپنوں کا پتہ کر رونڈ دا لفظ یاد ہو انہوں پڑھے رونڈ مار جانے اوہ کھیٹ دے کھیٹ دے پڑھے اوہ رونڈی نہ مار ٹھیک ہے نہیں یعنی ہیں چاروں برابر مذہب صرف علی کے باپ کا بتاتے جیسے بولی ہے علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا باقیوں کا بھی کوئی تھا کہ نہیں تھا ان کے بارے میں بھی کچھ بتاؤ کہ وہ کیا تھے پہلا جلسہ جس کے گھار ہوا پہلا جلسہ جلسہ توحید کا گھار ابو طالب پکھیالے میں بھائی شوقت جلسہ کرائے اور لوگوں سے بیٹھ کے مانگ رہا ہو کہ میں جلسہ کرانے دے تُسی تیرا اپنی بیٹھک بند دے ہو بندے کہیں گے تیرا اپنا گھار یہی نہیں میں رحمان سے کہتا ہوں کائنات کے مالک تیرا اپنا گھار بھی تو مکہ میں تھا یہ سمجھ رہے گو میرے ساتھ اپنے گھار کے ہوتے ہوئے ابو طالب سے گھار چھو مانگ رہا مالیہ نے جواب دیا جناب قابے میں بہت بڑے ہوئے تھے اور جہاں بہت ہوتے ہیں وہاں توحید کے جلسے نہیں ہو سکتے نہیں سمجھ آئی پھر سمجھاتا ہوں جلسہ ہونا تھا توحید کا اور قابے میں بہت بڑے ہوئے تھے جہاں محول میں بہتوں وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے پھر میں نے مالیہ سے پوچھا جلسہ ہوا کہا اس نے کہا ابو طالب کے گھر میں نے کہا پھر اتنے تو تیرے باپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ رحمان کے گھر بہت تھے عمران کے گھر بہت تھے ہمارے برادران اہل سنت کے امام شیعوں سے کبھی راضی نہیں ہوئے اس میں گرامی آئی فخر الدین راضی یہ وہ بندہ جیسر علی کے ساتھ سب سے پہلے قرم اللہ وجہو لکھو باقی سب کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں علی کی باری آتی تھی لکھتے تھے قرم اللہ تعالی وجہو شکردوں نے کہا کہ لئے یہ تبدیل ہی کیوں آپ نے سب کو رضی اللہ لکھا علی کو کیوں نہیں یہ فکرہ یاد رکھے بلے فخر سے فخر الدین نے کہا اور بڑا راضی ہو گئے اور خدا کی قسم فکرہ ایسا ہے کہ مجھ حقیر غریب فقیر کے پاس بھی اگر اتنا سننا ہوگے میں فخر الدین کو تول دوں اس میں اور اس کے اوپر صدقہ کر دوں پھر بھی اس کے فکرہ کی قیمت نہیں انہوں نے شاگردوں سے کہا اگر علی نے بھی کبھی گناہ کیا ہوتا یہ فکرہ نہیں پوری فکر ہے اس نے کہا رضی اللہ گناہگاروں کو کہا جاتا ہے راضی اسی سے کرایا جاتا ہے جس سے ناراضگی کا خطرہ ہو اور اللہ گناہگاروں سے ناراض ہوتا ہے بے گناہوں سے نہیں اور علی نے بھی پوری زندگی کوئی ایسا کام کیا ہوتا جس سے اللہ علی سے ناراض ہوتا ہے پھر میں علی کو رضی اللہ گئے چلو میں آسان دیں مثال دے دیں دو بندے ہیں آپ سے دل لڑائی بھی نہ ہوئے تھے تُسی فیر فیر اٹھوٹی کو چلو یار چلا کرو چل یاروٹ تو جب بھی پانے جالے چل تو معافی مانگ لیں واگر ساری لڑائی کوئی نہیں پیر بنائے تھے اللہ کو ہم سے راضی کریں گے ایسے پیر ملے خود ان کی صلح کروانی پڑ گئی اللہ سے ہمارے علاقے کا زمیندار تھا وہ ایک دن فقیر کے گلے پڑ گئی فقیر آگیا ندر اللہ نیاز حسین اسے کے جیڑے ہی فقیر منگ دے علی حسین نے ناتی منگ دے ساڑھے پیرہ میں نہاں دے کسی فقیر ہی نہیں منگیا جیلے چوپو کسی کوئی سوالی آیا ہوگی جو زگا بہا ہے نہاں دے کوئی عطا فرم کوئی نہیں منگ ایسے لیے کہ مانگا اس گھر سے جاتا ہے جس کے اندر کوئی زندہ ہو جس گھر میں سارے مار گئے ہو جسے ابھی بھی سبج نہیں ہے یا اختر ساڑی فکر آسان کر دے تو قبرستان کے مردوں سے فقیر کبھی نہیں مانتے انہیں الٹا دعائیں دی جاتی ہیں اللہ تم سے راضی ہو ابھی اللہ کی مردی چاہے راضی ہو یا چاہے نہ ہو کئی بندیاں ناکیس اندر سفارشی نہیں وجہ تو کوٹ پہ جانتے باتیں سفارشی ایسے منہوس ہوتے اب مجھے نہیں پتا کیونکہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنے لگاوں اس کا مطلب ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے نکالے گا جو بھی مطلب نکلے گا لیکن اس فکرے پر اعتراض ہے سلیہ نہیں ہو سکتا کہ یہ قرآن میں ہے کہ کچھ پیر اپنے مریدوں پہ قیامت والدن لانت کریں گے اور کچھ مرید اپنے پیر اپنے لانت کریں گے پیر مریدوں پہ لانت کریں گے لگ یہ مطلب بینے لانت کریں گے مرید پیرا کہ جو کچھ چھو گا ہمیں نا دے سلیہ مرید پڑھایا کیوں گے بندے بڑے آش لانا کے پھر دیں گے میں ایک بندے نواقیہ میں نے کہا جیو دیا نبی دے کام نہیں آیا اور مار کے امتی دے کام کی اور اللہ نے فرما وَبْدَوْا قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ منظر کائنات جانتی ہے کہ پہلا اجلاس اسی کے گھر ہو گھر ابو طالب کا جلسہ توحید پہلا اجلاس اسی کے گھر ہو اجلاس ختم ہوا اجلاس کا مجموعی نتیجہ یہ تھا مصطفیٰ کہتا ہے لا الہ الا اللہ علی نے اٹھ کے کہا محمد رسول اللہ آگے سے پیغمبر نے کہا انتا ولی و وصی و خلیفہ دی ادھر تقریر مکمل ہوئی ادھر ہمارا کلمہ مکمل ہو گیا منتوں مرادوں سے چالیس سال بعد بچہ پیدا ہو تو اسے پہلے دن یخری نہیں کھلائی جا سکتا پہلے دن ہی پیغمبر نے علی کی ولایت سے سنگے بنیاد رکھ دیا اگر علی نے بھی کبھی گناہ کیا ہوتا تو اس نے پھر میں علی کو کہتا رضی اللہ علی نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تو میں اسے رضی اللہ کہوں گے سے اللہ نراض ہی نہیں تو میں کہوں گے سے انہوں نے کہا علی نے کبھی کوئی گناہ نہیں کی انہوں نے کہا ہاں اس نے بچپن میں بھی اس کا ماتھا بتوں کے سامنے نہیں جھکو ترم اللہ وجہ بچ پر نبی اس کا ماتھا نہیں جھکو بالکل این آپ بیٹی کا ایک فکرہ ازاداروں کی دعاؤں سے جناب سید ہے کون ہے انہیں مجھے بیٹا عطا کی ہے وہ مائی میں سال کہو گا ابھی مائی کے اندر ابھی چوش کی یہ حالت ہے کہ کوئی ساتھ سے گزر کے صرف کہہ دے اللہ اکبر جت سے بیٹھا ہوئے متھا تھا لے جا مار دے پکڑنے کے لئے کوئی بندہ ساتھ بیٹھنے پر زیادہ عبادت ہی چنگینیوں دی وہ منجی تو ہی فارس تے جاؤں کے سجدہ کر دے اللہ آپ معلوم ہیں کہ یہ ہوا کیوں یہ گھر کے محال کا اثر ہوتا ہے اور کوئی نماز پڑھتا ہوگا تو اس بچے کو یہ دیکھ کر پتا چلا جن محرخین نے لکھا علی نے بچمن میں بھی بھتوں کے سامنے ماتھا نہیں دیکھا بے غیر تو اگر ابو طالب بھتوں کے سامنے جھکتا ہوتا ہو تو علی ابل باپ کی دیکھا دیکھیا اس کے گھر کے محال میں اسلام دو اور میں قبلہ و قابعہ کو گواہ بنا کر اگلے فکریں پڑھتا ہوں اس سے ایک میری ذمہ داری ہے بعد میں قبلہ کی ذمہ داری ہے میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں قبلہ کو آل محمد کی قسم دیتا ہوں اگر میرا فکرہ غلط ہوں تو حق کے خطابت یہ ہے کہ تقریر کو دوران کہہ دے کہ انہوں نے فکرہ غلط کا کیونکہ میں ان کے علم سے واقع ہوں شاہب علم ہستی ہے اس لئے میں نے اتنے چیلنج کے ساتھ نمبر سے کہا گیا اگر یہ واقع نہ ہو تو قبلہ مجھے بعد میں آکے تردید کر دیں کہ یہ فکرہ نہیں ہے تاری اعلان ہو گیا پیگمبر نے فرما دیا ایک علی بار بار اٹھتا تھا نشرت کے وعدہ کرتا تھا انہ ناشروں کا میں تیرا مددگار ہوں نبی اللہ کا پہلے اجلاس میں مدد کا وعدہ علی کر رہا ہے یا علی مدد بڑت ہوتا تو محمد کو چاہیے تھا علی کو روک دے تو آئے علی مدد اللہ کرتا ہے تو نہیں کرتا اللہ کے ہوتے ہوئے علی نے فرمایا میں تیرا مددگار ہوں پیگمبر کے چہرے میں مشکر آتا ہی فرما انتا ولی و وسی و خلیفتی تو میرا ولی ہے تو میرا وسی ہے تو میرا خلیفہ کلمہ مکمل ہو گیا مجمع پر خاص ہونے لگا جس فکرے کے لیے میں نے قبلہ کو قسم دی تھی وہ میں آپ پڑھنے لگا نکلتے نکلتے ابو لہبی اٹھا مشرقین کے سرپند اچھے خاندان کے برا انسان کیونکہ اس کی شادی ہوئی تھی امہ جمیل کے ساتھ امہ جمیل تھی ابو سفیان کی سگی بہن وہ محمد کی دشمنی جہیز میں لے کر آئی تھی بنی امیہ کی تھی وہ شریف آدمی کو خراب کر گئے اس نے وہی کیا جو اردو والے کہتے ہیں ساری خدا یہ ایک طرف اس لئے یہ قلطہ کافر ہے جس کا نام قرآن میں طبت جدہ ابی الہ بن وطب باقیوں کے نام نہیں اس کا نام کیوں ہے شریف گھر میں سے ایک بندہ بدماش نکل آئے تو وہ اخبار میں اجتہار دے دیتے ہیں اعلان اللہ تعلقی لین ٹین کے ذمہ دار نہیں ہے پران تھا سیدوں کے گھر کا اخبار جو ملون نکلے اس کے لئے طبت یدا آتا ہے جو کل ایمان کے باپ اس کے لئے سورہ آلہ آلہ آتا ہے وہ اٹھے اور وہ فکرہ پڑھنے لگا اور یہی میرا آخری فکرہ اس نے جاتے جاتے تقریر میری قبلہ و کعبہ یا تاہید کر دیں گے یا تردید فرما دیں گے یہ اس بندے کو انتظار ہے قبلہ کا وہ قبلہ کے انتظار کا لئے فکرہ جاتے جاتے وہ حضرت عمران کے پاس سے گزرا اور اس نے تنظم ایک فکرہ کہا اس نے کہا ابو طالب اب بھتیدے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی اطاعت کر یہ فکرہ ہے تاریخ اسلام کو پڑھوش لیے اس شیعہ کے لئے راؤں جسے شیعہ کہلوا کے علی اور ولی اللہ سمجھ میں نہیں آتا ہوں کتنی بدخشمت ہی ہوشکی کہ شیعہ بھی کہلواے اور جنت میں بھی نہ جا سکے شیعہ بھی کہلواے اور علی کی ولایت پر فضلے بھی پوچھنا پھرے ابو لہب نے کہا آج کے بار فتیدے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی اطاعت کرنا پہلی گواہی تو عشرہ یہ دی کہ ابو طالب مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور دوسری گواہی عشرہ دی آج کے بعد علی کی بھی اطاعت کرنا محمد کے بعد علی کی اطاعت ابو لہب کی سمجھ میں آگئی چوتھویں صدیقے حرامیوں کی سمجھ میں رہی ہے چوتھویں صدیقے موجود